اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے بار بار ٹی وی اینکرز باہر سے پیسہ آگئے آپ کو پتا ہے نا پرسوں قادیانیوں کی جو سپریم کانسل بیٹھی ہے لندن میں انہوں نے تیہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی بدنصیبی انہوں نے کہا ہمارے لیے ہے اور بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان جو انتہا پسند ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے تو اب ہمیں انجیوز کو مالی اور اخلاقی مدد کرنا ہے اور جو روشن خیال طبقہ ہے یہ عجیب روشن خیال ہے جن کے دل بھجے ہوئے ہیں سیاہ یہ قانون نہیں سیاہ قانون یہ سیاہ دلوں والے لوگ ہیں جو اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں میں ایک پوری ذمہ داری سے آپ سرس کر رہا ہوں آپ ریسرس کر لیجئے میری اس بات کو جتنے لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے جس کے اخلاق درست ہیں آپ ریسرس کر لیجئے آپ چلے جائیے میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک باقردار شخص اس قانون کی مخالفت نہیں کر سکتا یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے میں نے مفتی محمد خان صاحب تشریف فرما تھے یہ بڑے ریسرس کالر ہے میں نے کہا میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں خدا کے لیے اس پر ریسرس کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے گستاغی کی تھی ولید بن مغیرہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ذالکہ زنیم یہ حرام زادہ ہے یہ حرامی ہے قرآن نے کہا ہم نے نہیں بھائی کہا قرآن نے کہا میں نے کہا ریسرچ کا لیجئے جو مخالفت کر رہے ہیں کوئی معاملہ گبر نہ ہو اور ضروری نہیں کہ کوئی بات دوسرا ہو حرام کی کمائی سے پلا ہوا بھی یہ کام کر سکتا ہے ہماری مائیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کام میں ازان اور تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ اعلان کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے آج سے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہو ان کی غلامی کا توپ تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے اس امت کا معاملہ اپنے پیغمبر سے اتنا نازک ہے اب مسئلہ کیا ہے دوسری طرف یہ پہلے میں تھوڑی سی کانونی باتیں آپ کو بتا لوں ایک بات تو میں نے بتا دی اب یہ بات پھیرائیے خدا کے لیے میں تو جتنا لکھ سکتا تھا لکھا تھا اور بعد میں کہا بھی تھا میں نے ان سے امیر حمزہ صاحب نے وعدہ کیا کہ میں اس کو چپوا دوں گا پنفلٹ کی صورت میں ڈاکٹر اپنے حافظ عاقف صحیح صاحب نے اپنے پرچہ میں اس طفح وہ میرا مضمون چھاپ دیا آپ حضرات میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ بات تو خدا کے لیے علماء کو بتائیں کہ یہ تو بات آپ کریں کہ جناب قانون میں کوئی ضرورت نہیں کوئی جھوٹا مقدمہ درست کرائے اس کے لیے ہے اب پاکستانی قانون میں انیس سو چھاسی میں یہ قانون بن گیا ہے پہ روز یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو آمیر کا بنایا ہوا قانون تھا زیاء علاق نے بنایا تھا زیاء علاق نے نہیں بنایا وہ قانون اسمبلی نے پاس کیا تھا عوام کے نمائندوں نے پاس کیا تھا اگر وہ آپ کی نظر میں ڈکٹیٹر نے بنایا تھا تو یہ مشرف کے دور میں جو اتنی عورتیں بھرتی کر دی ہیں اسمبلی میں یہ بھی تو ڈکٹیٹر نے بنایا ہے مسلمانوں کے اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ اس وقت کی سٹنگ منسٹر جو ہے وہ ٹیلی ویجن پہ آکے اور دوسری کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے رات کو پولیتھین کے لفافوں میں نوٹ بھر کے صدر صاحب کے بیڈروم سے لکلتی تھی یہ عورتیں یہ کنجروں کی تہذیب جو تھی یہ مشرف نے اس ملک میں پھیلائی تھی اس کے بارے میں تم بات نہیں کرتے کہ وہ اس نے جو امنمنٹ کیا وہ غلط ہے اس کی امنمنٹ ساری ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ قادیانی نواز تھا اس کے پیچھے آپ خبردار رہیں ہماری عیسائیوں سے لڑائی نہیں ہے عیسائیوں سے ہماری لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی کون اس کو پیٹرول کون ڈال رہا ہے بات ختم ہو گئی گورنر کا قتل ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا قانون پہ کہہ دیا حکومت نے کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں کر رہے تو پھر کیوں روز ڈسکیشن ہو رہی ہے کل رات جعوید غامبی یہ بات کہتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ یہ قانون جو ہے یہ غلط قانون ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس پہ اوپن بحث ہونی چاہیے دوبارہ یہ بالکل اتحام اسلام پہ انظام ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گشتاق کی سزا ہے سزا جو ہے موت ہے اب دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گشتاق کی سزا موت نہیں ہے اب جو اٹھے ڈسکیشن کریں کیوں قرآن نے کہا لَكَدْ قَانَنَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یہ موڈل ہے تمہارے سامنے محمد عربی کی ذات تمہاری نگاہوں کا مرکز اور محور یہ رہنا چاہیے جہاں زندگی میں تمہیں ضرورت ہو بس ان سے روشنی تم نے لینی منزل مقصود کا تائین کر دیا اب بھائی آپ کی منزل کھوٹی کرنے کا مقصد ہے کہ یہ منزل جو ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے ان کا تو معاملہ اور ہے بہت گہری سازش ہے تارک عزیز کو آج بھی قابیانی کو وہی سہولتِ آصل ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں آصل تھی آپ اس بات کو نظر انداز نہ کیجئے کہ ملکی سیاسی جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی ہے اس معاملے کے اوپر یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بات اس خبیص سلمان تاثیر نے کہی تھی وہی بات پنجاب کے وزیر قانون نے بھی کہی تھی ٹیلیویجن میں اسی پروگرام کے اندر میں نے لکھا کہ نواز شریف صاحب خدا کا خوف کیجئے آپ خاموش ہیں برگیڈیر نیاز کے گھر میں جنرل مشرف نے اس دفعہ اپنے اخبارات میں پڑا ہوگا رمضان شریف کے اندر دوپیر کو شراب کی محفل ہوئی تھی وہی یہ بھی بھائی دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے محسن ہیں ہمارا ان سے تعلق ہے شریف برادران بھی یہ بڑی گاری سازش ہے ہمارے لوگ تو یہ بچارے ان کو سمجھ ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ کیا سازش ہو رہی ہے اب انیس سو چھاسی میں قانون بنا قانون یہ بن گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قیب یا موت ہے یا کا لفظہ آ گیا چیلنج ہو گئی انیس سو نوے میں فیڈرشی اکورٹ کا فل بینچ بیٹ اس آج اس کو بھی وہاں پہ موقع ملا جا کے اسیسٹ کرنے کا میں اس وقت اسیسٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا جنرل گل محمد مرہول کی سربراہی میں یہ معاملہ ہوا ساتھ ایک مرہ لے پہ بہت عجیب بات ہوئی یہ بھی روز جیسے بات کرتے ہیں تو جائز صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو ہمیں معافی نہیں کرتا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو دو دن بعد کوئی چھٹیاں ہونے والی تھی شریعت کوٹ کی میں نے کہا جی یہاں کھڑے ہو کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کر دوں چھٹیاں ہونے والی ہیں آپ مجھے ابھی نوٹس ہی دیں گے اور پھر عدالل چھٹیوں پہ چلی جائے گی تو یہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں میں آپ کا چپڑاسی جو ہے اس سے میں بات چیت کر کے تو وہ مجھے معاف کر دے کنٹیمٹ آف کوٹ میں کہلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارے علاوہ کنٹیمٹ ہماری ہوئی ہے معاف چپڑاسی کیسے کر سکتا ہے میں نے کہا محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہماری یہ بھی رسمت نہیں ہے ہم تو اس سے بھی کم تر ہیں ہم تو ان کے غلاموں در غلاموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی ہمارا معاملہ اور ہے وہاں پہ تو یہ جو لوگ بحث کر رہے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا معلوم نہیں ہے اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے صحابہ سے کہا ہے صحابہ کی نیت پر شک ہو سکتا تھا کبھی نہیں کہا یا یو اللہ زینہ آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انظرنا تم رائنا نہ کہو مجھے معلوم ہے کہ تم تو بالکل صحیح نیت سے صحیح لفظ ادا کرتے ہو لیکن اس لفظ میں کھینچ کے ذرا سا اس کا مطلب بدل لیتے ہیں منافق وہ لفظ بھی تمہاری زبانوں پہ نہ آئے تم کہو اقول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں یہ صحابہ کو کہا جارہا ہے جن کی نیتوں پر شک نہیں ہو سکا جنہوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کی ہیں معلوم ہے نا وہ واقعہ سید نزید کا کہ جب لے گئے تھے حضرت خبیب اور زید کو کفار مکہ اور جب جا کے ان کو قتل کرنے لگے سولی پہ چڑھا کے تو کہا اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ کاش آکھیں سولی پہ چڑھا دیا جائے تڑپ گئے کہا مجھے اس اللہ رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ ادرت میں میری جان ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میرے آقا کے پاؤں میں کٹا چک جا تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہواہ تند کے باوسک جلتا رہتا ہے اور وزارتوں کے مقدر پہ ناسنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ان کو معلوم نہیں اس امت کا کیا تعلق ہے اپنے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دور میں اس امت نے اپنے خونوں کے نظرانے دے کے اپنے پیمبر کی اسمت کی حفاظت کی حر کرتے رہیں گے شام قیامت تک کرتے رہیں گے ہم تو وہ غیرت مند لوگ ہیں جو اپنی ماں اور باپ اور بیٹی کو گالی نہیں برداشت کرتے بھائی کروڑے مائیں جب سے عزل سے لے کر ابت تک ساری ماں کی اسمت جمع کر لی جائے محمد عربی کی اسمت پر قربان ہے وہ پھر بھی بلند کر رہے ان کو سمجھ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پتہ ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے آرڈلی بندوں کے بارے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی کیا ہے اب ہم گفتگو بھی نہ کریں نہیں گفتگو کر سکتے آپ فیڈرل شیئر کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستا کی سزا صرف موت ہے جعوید غامبی ہی موجود تھا جاتا تھا شریعت کورٹ میں بھئی جاتے آپ لوگ آپ اس قانون کو چینلز کرتے وہ اس وقت law of the land ہے پہلی بات یہ سمجھ لیں اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر اسمبلی میں 92 میں پاس ہو گیا عوام کے نمائندوں نے اسمبلی میں قانون پاس کر دیا انیس سو چورانوے میں قادیانیوں کا ایک کیس آیا اور اس کیس میں انہوں نے چینلز کر دیا کہ یہ جو قانون ہے یہ جیسا کیسا بھی ہے لیکن ان کانفلکٹ with fundamental rights ہے بنیادی انسانی حقوق کے یہ ساتھ اس کا جو ہے ان کانفلکٹ ہے یہ تین فل بینچ بنا جسس خلیل رمان خان جسس زبیب وہ سیکلور مائنڈ آدمی تھے مرہو اور جسس میاں نظیر اختر آج ان کو یہاں آنا تھا لیکن انہوں نے اپنے ہاں ایک محفظ سجائی ہوئی ہے اور وہاں پہ مجھے بھی ابھی یہاں سے پارے ہو کے جانے سنتے رہیں اس میں کرسٹنز بھی پارٹی تھے اس میں قادیانی پارٹی تھے میں اس میں بطور اللہ آف سر اسسٹ کر رہا کئی دن کے بحث کے بعد فل بینچ شائی کوٹ نے ریاض بنام سرکار کیس کا بنام انیس سو چورانویں فیصلہ دیا اس قانون کی کوئی بات کوئی لفظ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ این بنیادی حقوق کے مطابق ہے یہ قانون اب ہائی کوٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آگیا وہ بھی لافتی لینڈ ہے